باہر کے دکھا دے کہ یتیم کی برورش اور یتیم خانوں میں یتیموں کی کفالت کسی اور مذہب بھی کی جاتی ہو یتیم کے ساتھ اگر کوئی آدمی مارتا اور چھڑکتا ہے کسی یتیم پر کوئی آدمی ہاتھ اکاتا ہے حدیث حفاظ میں آتا ہے جب کسی یتیم پر مار کرتی ہے اس پر ذنب کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے لرسنے اور تھرکنے لگتا ہے اللہ کا عرش غصے سے کافنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس غلے کو دیکھ کر پوزتے ہیں میرے فرشتوں کس نے اس بچے پہ ظلم کیا جس کے باپ کو میں نے اٹھا لیا کس نے اس بچے پہ ظلم کیا حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ظالم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی عصبت بتانے کے لئے پوزتے ہیں کس نے اس پہ ظلم کیا پھر اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نہیں جانتے ہیں آپ ہی بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو تم سب لوگ کوا رہو جو اس بچے کو خوش کرے گا کل قیامت کے دن مسئیبت کے عالم میں میں اسے خوش کر دوں گا اور اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ تیرے نزدیک سب سے افضل کام کونسا ہے سب سے پسندیدہ کام کونسا ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں یتیم ہو اور اس کی اچھے دریلے سے پربلش بھی جاتی ہو تو میں اس گھر کو بڑی پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں اسے اپنی عرش کا سایہ دوں گا جو یتیم کو اپنے بود لیتا ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر بیتی من بیت المسلمین بیتن فی یتیم یخصو علیہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی نگاہ میں خواہ وہ جھومڑی کا ہو خواہ وہ سلیم علیہ میں رہتا ہو خواہ اس میں زیادہ مال دولت کے روشنی اور چارچنی نہ ہو اس کے بابا چوند سب سے بہترین گھر آسمان والوں کی نگاہ میں وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ زل کیا جا رہا ہے وہ سب سے بہترین گھر ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے یتیم کی پرورش کی بہت تاقید فرما لی ہے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا بہت احتوام فرمایا ہے حضرت بشیر بن عبداللہ بشیر بن عطبہ جوہلی رضی اللہ تعالی چھوٹے بچے تھے ساتھ آٹھ سال کے بچے مدینہ مکہ مکررمہ میں تھے والدہ کا انتقال ہو گیا ماں سب کچھ ہوتی ہے آدمی کی زندگی کے لیے ماں کا انتقال ہو گیا ماں بھئے بیٹے کی خاطر دوسرا نکالے کی ہے بیٹے کی پرورش کے خاطر اب جب بھی گھر میں آتے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھتے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے خود نہلاتے خود کپڑے پہناتے ایسی پرورش کرتے جیسے ماں اپنے بچے کو پاتی ہے مکہ سے مدینہ ہجرت آن کر کے آنے کا حکم ہوا ہجرت کرتے وقت بیٹے کو بھی ساتھ لے کے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ آنے کے ایک دو سال کے بعد اہت کا واقعہ بیش آیا غزوے میں جانا تھا جہاد میں جانا تھا اب اس بچے کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اعلان فرمایا فرماتے ہیں حضرت بشیر بن عقبہ جہانی رضی اللہ عنہ میرے پاس میرے ابو آئے میں سو رہا تھا مجھے اٹھائے اور کہے بیٹا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جہاد میں جائیں میرا بھی من کر رہا ہے جہاد میں جاؤں لیکن تیری پرورش کا مسئلہ ہے کیا کرو اگر تو اجازت دے گا تو میں جا کے پھر جلدی آ جاؤں گا اگر اجازت نہیں دوں گا تو میں نہیں جاؤں گا بچے سے پوچھ رہے ہیں بیٹے نے کہا خجان آپ چاہیے اور جلدی آ جائیں وہاں پہ انتظار کروں گا بیٹے نے رخصت کر دیا وہ حق میں گئے غزوہ ہوا اور جنگ ہوئی اور اس کے بعد پاپس آنے لگے جب وہ افسی کی خبر پہنچی تو مدینہ کے نوجوان بچے اپنے اپو اور اپنے چچا سے ملنے کے خاتل مدینہ سے باہر نکل کے کلے پہ کڑے ہو گئے جس جس کا رشتہ دار آرہا استقبال ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی مانقے ہو رہے ہیں سلام ہو رہا ہے یہ بچہ بھی کھڑا ہے اپنے اپو کی انتظار میں قافلے آتے گئے گزرتے گئے قافلے آتے گئے گزرتے گئے اپو کہیں نظر نہیں آئے آخر میں اللہ کے نبی اور حضرت عبو بکر عمر وغیرہ کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور یہ بیٹا پوچھنے لگا یا رسولہ میرے ابو کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آکو ان کے ابو وہاں شہید ہو لیے تھے نظر نہیں ملے پا رہے تھے ادھر چہرہ پہ لیا ادھر آکو میرے ابو کہاں ہے ادھر سے پوچھا میرے ابو کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات پسند ہے کہ محمد تیرا باپ بننے تیار ہے عائشہ کریمہ بننے تیار ہے اسے اب اس بچے کو اپنے گوجھ لیا اور اپنے گھر لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پرونش پرمائی حضرت عم سلطان رسی اللہ تعالیٰ کہا کسیر الاولاد تھی زیادہ بچے تھے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا بچے زیادہ ہیں عورت بیوہ ہو گئی اب بچوں کی پرونش کیسے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سات آٹھ نکاح ہو چکے ہیں گھر میں سات آٹھ پیمیاں ہیں لیکن وہاں یہ عورت بیچاری بیوہ اور اس کے بچے زیادہ ہیں اور زیادہ بچے ہیں تو کون نکاح کرے گا اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نکاح میں وہاں پر خواہش مقصود نہیں تھی واللہ خواہش مقصود نہیں تھی مقصود یہ تھا کہ بیوہ بچوں کی پرورش میرے ذریعے سے ہو جائے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بچے زیادہ ہیں آپ نبی ہیں میرے بچے شرارت کریں گے ستائیں گے پریشان کریں گے آپ کی شان میں مستقی بیادبی ہو جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا میں بچوں کی پرورش کے خاطر تو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا ایک صحابی ہیں حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا دے ہی پرسے اللہ علیہ وسلم مضربوں غور کرو ہم ایک شادی پر پریشان ہو جاتے ہیں ایک شادی پر عجیب عجیب خصے سنانے لگتے ہیں ایک کو سوالے تو بسے ایک سے ہو سکا تو بسے کیا آپ نامرتی کی باتیں کرتا پھرتا ہے مسلمان ایک کو سوالنا مشکل ہو گیا سارے محلے سے لڑتا پھرتا ہے اور یہ بیوہ بیوی کو سوالنا مشکل ہے وہاں اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینہ کے انسان کے گھروں میں سے تمہیں کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی یتیم کی پرورش نہ ہوتی ہے جہاں کسی یتیم کو کھانا نہ کھلا جاتا ہے یتیم بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی پرورش کے خاطر نکاح کیا جاتے تھے یہاں پر مسلمان ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا ہے اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو پھر خود صالح آ جاتا ہے مارنے کے لئے کیس ہو جاتا ہے اس پر یہ سوچا نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے اس کی ایک بہن کی پرورش کی جا رہی ہے ایک بہن کی عصد چالی سے بچا جا رہا ہے مرنہ دیکھو روہنگیاں میں جو چلا برما میں جو ہوا اس کی ریپورٹ پڑھو تین سال سے جو ان پر ظلم ہو رہا اس کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھو بنگلہ دیش کے بارٹر پہ جہاں یہ مسلمان عورتیں پہنچی ہیں وہاں جہاں پر رفاعی تنظیمیں پہنچ کر ان بیور عورتوں کی ان یتیم بچوں کی مدد کرنے کے لئے جہاں رفاعی تنظیمیں پہنچی ہیں وہاں پر سو کی دیتا پر اس مقلر بھی پہنچے ہیں اور وہ بچوں کو اور بچیوں کو لڑکیوں کو خاص طور سے جوان لڑکیوں کو خرید کر انہیں جسم فروشی کیا دندے پہ مجبور کی ہیں ہزاروں مسلمان یتیم کے ایسی لڑکیوں کو اٹھا کر ان کی عزتیں لڑکی نہیں انہیں بیچا دیا اور انہیں مستقل طائفہ بنا کر ان کو جسم فروشی کے دندے پہ مجبور کیا دیا مسلمان بہن اپنا بیٹ پالنے کے خاطر مائے اور اپنے بچوں کو اٹھا کر دے رہے ہم انہیں پالنے سکتے خیر عزت جائے گی لیکن جینا ہی یہ بچی کہیں نہ کہیں جا کے ماں انہیں اپنی گویف کی بچوں کو اٹھا کر ان اس مقلروں کے ہاتھ کو اٹھا کر بیس دیا کی لے جا کے پال لے اور چوکر نہ ہی کر لے کیا جسم کی روم ٹک کھڑے نہیں ہو جاتے آدمی کے جمعہ باپ اترتی نہیں ہے یہ میری بہن اگر وہ میری بہن ہوتی اگر وہ میری بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا کوئی اس مقلر کرنے والا آگے اس سے یہ خرید کے لے جاتا تو کیا بزر ہوتا اور اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں اگر کسی کو یہ تکلیف پہنچتی تو ہم اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے بتا نہیں مسلمانوں میں کس ظالم نے یہ دماغ پر بٹا کر رکھا ہے ایک شادی بس سے ایک شادی بس سے باقی بیوہ عورتیں جسم پیش کی زندگی گزار رہی ہو بیوہ عورتیں مسجدوں مندیروں پہ جا کے بھید مانگ رہی ہو رات میں بھید مانگنے کے لیے آنے چلد گھنڈوں کی نظر پڑ گئیں اس کی عظمت ریزی ہوئی ہے اور اسے کے اٹھا کے پٹک دیا کتنے واقعات چل رہے ہیں جو لوگ ممبئی گئے ہیں گوہ گئے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھی ہیں کہ رات ہوتے ہی ہیں مسلمان لڑکی آتی ہیں اور ان کی عزتیں ہیلام ہوتی ہیں اور بھر وہ اپنا پیپ پھالنے کے لیے چلد سو روپے کے خاطر جسم بیچ کے جا کے گھروں میں زندگی گزارتی ہیں سوچو مسلمان سوچیں اپنا شعور بڑھائے محدود زندگی صرف میں پڑ جاؤ اور میرے بچے پڑ جائے فلاں بس یہ زندگی ہے کسی یتیم کی کفالت کرنا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے یتیم خانوں جا کے دیکھنا کہ وہاں کتنے یتیم بچے بڑے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہاسپیٹروں میں جا کے دیکھیں ماں کا انتقال ہو گیا بچہ بڑا ہے کوئی آ کے لینے والا نہیں ہے انہا اس کسی کو اٹھا کے دو سو روپے میں بیچ رہی ہے اور مسلمان کا بچہ اور ظالم قوموں کی تاریخ اٹھا کے پڑے ہو جو مسلم دشمن طاقتیں مسلم دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے پہ جو دلی ہے ان کے بعد زنا حلال ہے زنا کی سٹیپیوٹ دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا جب تم لوگ زنا کر لو بچہ بیدا ہو جائے اسے مارنا نہیں اس نمبر پہ کال کر دو ہم اس بچے کو اٹھا کے لے جائے گے اس بچے کو لے جائے جائے گا اس حرامی بچے کو لے جائے گا اور پھر اسے میٹری میں داخل کریں گے فوجی بنائیں گے اسلام کے خلاف ہمیں استعمال کریں گے اور ہم دیکھیں مسلمان بچوں کی پربرش کی کوئی ہمارے پاس زمداری نہیں ہے صرف بلکوالی پہ جی رہے ہیں یتیم خانے والے ایسا کرتے ہیں بدرسے والے ایسا کرتے ہیں فلا ایسا کرتے ہیں فلا دنجی میں ایسا کرتی ہیں سب پسیل صرف بلکوالی پہ جی نہ آئے حضرت عبداللہ پر زلو جادیر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک صحابی رسول ہے سات آٹھ سال کی عمر کے بچے مسلمان ہو گئے باپ پہ انتقال ہو گیا تھا چچا کی پربرش میں تھے چچا کو پتا چلا بھتیجہ مسلمان ہو گیا ہے میرے پیسے تو میرا پیسہ کھا رہا ہے اور اسلام قبول کر لیا کافر تھا چچا اور جیسے ہی پتا چلا انہوں نے سمجھایا کہ اسلام قبول کر لے بڑا صحیح مذہب ہے چچا نے گھر سے باہر کر دیا ماں نے گھر سے باہر کر دیا جسم کے کپڑا ہوتار لیے گا آخر ماں کو رحم آیا ایک چادر دیں گے بیٹا ایک چادر لے گا اور گھر سے نکل جاؤ ایک چادر کے دو تکڑے کیے ایک اوپر اوڑا ایک لنگی کی طرح باندھا مکہ مکرمہ سے سات آٹھ سال کا بچہ یا دس سال کا بچہ بیدل چلتے ہوئے چار سو دس کلومیٹر مدینہ منوپنا پہنچا ہے کوئی اس کا سارہ نہیں ہے چار سو دس کلومیٹر کوئی بچہ بیدل چلے عرب کی تفتیوی دھوپ میں جب مکہ مدینہ منوپنا پہنچے مسجد نووی میں دیکھا ایک نوجوان ہے در آٹھ دس سال کی عمر کا دو چادرے ہیں اللہ کے نبی نے خریب بھلایا پوچھا کیا نام ہے اس وقت ان کا نام تھا عبدالعزہ عزہ بک کا نام ہے اس کی طرف منصوب کر کے نام رکھا تھا انہوں نے لوگوں نے کہا تمہارا نام عبدالعزہ نہیں ہے عبداللہ بن ضرور بجاتے ہیں عبداللہ ہے تمہارا اللہ کے بندے ہو عبدو چادرے پانی کی تو لقب دے دیا ضرور بجاتے ہیں اور وہی مدینہ کی مسجد میں مسجد نووی میں رہ کر قرآن کی تلاوت نمازیں سیکھتے تھے جب نفیل میں کھڑے ہوتے تو اللہ کی یاد میں مست ہو کر زور زور سے تلاوت اور ذکر کر دے حضرت عمر نے ایک بار دے کر زور زور سے پڑھ رہا ہے دوسروں کو رشتے پھو رہا ہے لانکہ کہا آہستہ پر خسنوں کو تکلیم ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا عمر اس بچے کو کچھ نہ بولو اس نے اسلام کے خاطر سب کو چھوڑ جایا اس نے اسلام کے خاطر سب قرآن کر دیا ہے اور جب اس کے بعد تبوک کا موقع پیش آیا غزوہ تبوک میں جانا تھا یہ بچہ کیا ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں چلوں گا دعا کیجئے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت دے اور شہادت کا مرتبہ دے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی مسلمان کی تلوار اٹھے یہ حرام کر دیا ہے کوئی مسلمان کوئی کافر تم پر تلوار اٹھائی اللہ نے حرام کر دیا تم پر کسی کافر کی تلوار نہیں اٹھے گی کونوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو شہادت کا طالب ہوں آپ دعا کر دیجئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کے لئے اتنا کافر ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو بخار آ جائے اور مر گئے تو بھی شہادت کا درجہ مل جائے گا اب یہ جہاد میں گئے غزمے سے پہلے ہی بخار آیا کہ اس بخار میں ان کا اتقاب ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہنچی اللہ کے نبی تشریف لائے مسل دیا کپن پہنایا قبر میں اترنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقوب اکر حضرت بلال یدین لوگ اللہ کے قبر میں اترے اور پھر فرمایا اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لیا اس بچے قلے کے قبر میں دفنایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگیا اللہ میں اس نوجوان سے راضی ہوں تو پہ اس سے راضی ہو جاؤ اور ایسا طرف کہ اللہ کے نبی نے اس بچے کے لئے دعا کیا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی اس دعا کو دیکھ کے ہماری تمنا ہونے لگیں کاش اس جگہ میری منیت ہوتی کاش اس جگہ میں نہ چنازہ ہوتا ہوں حضرت خالہ فرید الدین کل شکر رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت ابتن قادر جنانی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت خالہ باقی بیلہ رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت خالہ نزام الدین رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ یتیم تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ کے يتیم تھے یہ سارے لوگ يتیم تھے بیوا ماں نے ان کی تربیت کی اور مسلمانوں کو کیسے چاند دیئے ہیں مسلمانوں کو کیسے علماء دیئے ہیں مسلمانوں کو کیسے ب LAUR دیئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی علیاء حضرت رحمت اللہ محمد بن اطریس امام شافعی کے مسائی حضرت عمد بن عمر رحمت اللہ لے کا 이�تحار یہ سب امام بخاری جیسا محدیس استحاد یہ سب امام بخاری جیسا محدیس یک یتیم بچہ امام بخاری جیسا محدیس بنا ہے یتیم بچوں کی کفالت لو انہیں گھوٹ لو ان کی پرولش کرو ان کے مال میں ہرکس ظلم نہ کرو ہنس پڑھ لے جاؤ کوئی یتیم بچہ اسے لے یا باس ظالم پھرانے سے اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ ٹیشٹ کیوں بھی نہیں کراتے ہیں کہ دوسرے کا ملی لے کر اس کے مادر رہیم میں پہنچا اگر اپنے اولاد کو ادا کرنا چاہتے کہہ سرزم ہے کہہ حرام طریقے سے اولاد اگر ہوگی حرام طریقے سے اگر اولاد ہوگی تو وہ اولاد تمہاری کیا سہارا بنے گی جاؤ یتیم خانے جاؤ 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 ہسپٹل جاؤ وہاں سے کسی یتیم بچے کولانے پرولش کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے بھی زیادہ خیر و برکت کے محصے دے گی یہ معاشرے کا وہ باپ ہے جسے بولا اور سنا ہی جاتا جس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا یتیم کے مانکہ یہاں تک ہنگر آنکھ رکھا گیا اگر کسی باپ پہ انتقال ہو گیا اس کی بیوی حمل سے ہے اس کے بیٹ میں بچہ ہے باپ پہ انتقال ہو گیا شریعت کہتی ہے ابھی وراثت تقسیل نہیں ہوگی جب تک وہ بچہ یتیم باہر نہیں آئے گا ابھی وراثت میں کوئی استعمال نہیں کرے گا ایک چراغ بھی نہیں جلایا جائے گا اس مرنے والے کے کپڑے بھی کسی کو تقسیل نہیں کرے جائیں گے اس مرنے والے کے پیسے میں سے کوئی چلہ چھٹی چھلن کچھ نہیں کیا جائے گا وہ آنے والا یتیم ہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے نہیں مانوں اس کا بھی اس کے مال میں حصہ ہے آنے کے بعد ہی وہاں سے تقسیل ہوگی یہاں تک شریعت کہتی ہے یتیم کہاں یہاں تک ہے تو بزرگوں یتیموں کی قدر کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جو روزی دیتے ہیں ان کمزور لوگوں کے صدقے تمہیں روزی دیتے ہیں ڈاکٹر اتنا بڑی اتنی بڑی بیڑنگ بنا لیا جس سے بیماروں کے صدقے بنایا ہے تاجیر اتنا بڑا بللہ بنا لیا جس کے صدقے آنے والے گاہکوں کے صدقے بنایا ہے یہ سارا بڑے بڑے ماندار غریبوں کی وجہ سے ماندار بنے ہیں اور پھر انہیں غریبوں کو حقیب نکاح سے دیکھا جاتا ہے بیٹی بچاؤ کے نعرے ظالم لوگ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ کے نعرے ظالم لوگ لگاتے ہیں اور پھر انہیں بیٹیوں پر زنگ کرتے ہیں انہیں بیٹیوں کی اسمگلی کرتے ہیں انہیں بیٹیوں کی خریداری کرتے ہیں انہیں مہوں کی گوٹ خالی کرتے ہیں اسلام کی قدر کرو اسلام کی خوبیوں کو عام کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیر نصیب پروائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی